السلام علیکم ورماند میں ہوں ادریس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سوکس کیا شاہین چافریدی انٹرنیشنل کیکٹ سے ریٹائر ہونے والے ہیں کیونکہ جس طرح کے بائینات شاہین چافریدی کی طرف سے آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ورڈ کپ سے پہلے ہی شاہین چافریدی کا پتہ صاف ہونے والا ہے اور وہ پاکستان کی انٹرنیشنل کیکٹ ٹیم سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے گے یہ بہت بڑی خبر ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور شاہین چافریدی نے جب ہی تازہ ترین بیانچاری کیا ہے اس نے تو سب کو حیران و پریشان کر دیا ہے کہ شاہین چافریدی کو ام نے ایسا تو کبھی نہیں دیکھا تھا یہ شاہین چافریدی کو ایک دم سے کیا ہوا اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کی موڈ کی اجتک مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں ایک دم سے انہوں نے بابرازم کو بینہ کسی وجہ کے کپتانی سے ہٹا دیا اور پھر بینہ کسی وجہ کے شاہین چافریدی کو کپتان بنا دیا اور بینہ کسی وجہ کے ہی شاہین چافریدی کو اپنے کپتانی سے ہٹا دیا ایک سیریز میں کوئی کسی کو جج نہیں کر سکتا تو یہ وجہ نہیں بنتی کہ آپ نے اس کو کپتانی سے ہٹا دینا ہے اور پھر بینہ کسی وجہ کے ہی اپنے بابرازم کو ہی کپتان بنا دیا اگین تو یہ تک نہیں بنتی اور اس پر شاہین شاہ فریدی نے اپنا بہت بڑا رد عمل تو دیا تھا لیکن ابھی تازہ ترین اطلاعات کیا مطابق شاہین شاہ فریدی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور پھر میں وہ آپ کو بن کے دکھاؤں جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا اور میں جب وہ بن جاؤں گا تو اب سب لوگ یہ سوچیں گے کہ میں کس حد تک بے رہم اور کس حد تک ظالم ہو سکتا ہوں یہ شاہین شاہ فریدی کا کہنا ہے کہ میں جو ہوں وہ پھر میرے جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا جب لوگ مجھے تانے دے دیکھیں یا پھر باتیں سنا سنا کے یا پھر جس طرح کی پاکستان کی گربورٹ باتیں کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں جب میری برداشت سے باہر ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو یہ سب بن کر دکھاؤں گا جو آپ نے میرا روپ کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو یہ شاہین شاہ فریدی کی جانب سے بہت بڑا بیان آ رہا ہے لیکن یہ جو بیان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ریٹائرمنٹ ہی دے دیں گے شاہین شاہ فریدی ہندر پرشنٹ پاکستان کی گربورٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے حوالے سے پاکستان کی گربورٹیم نے بھی اپنا جو ہے وہ وجہات تو بتائی تھی کہ اپنے یہ غلط کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ شاہین شاہ فریدی صاحب ریٹائر ہو جائے اور پاکستان کی گربورٹیم میں کھیلیں ہی نا وہ آپ کو پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جب تک پرفارم کرتے رہیں گے وہ پاکستان ٹیم کا حصہ دکھائی دیں گے وہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ وہ میچ وننگ اننگز بھی کھیل چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی اور بابر عظم کے درمیان کوئی انبن ہوتی ہے یا پرانی اللہ کہے کہ نہ ہو اور نہ ہی پاکستان کی گھتیم میں کوئی گروپنگ ہو باقی آپ کو کیا لگتا ہے شاہین شاہ فریدی کا یہ بیان کیسا ہے اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھینوں سے جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا